السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں نوابی سوئیہ ایک پین لے لیں اس میں آپ تھوڑا سا اویل ڈال کر اپنے سارے ڈرائی فروٹ کو روست کر لیں کشمش بادام پستا ان سب کو آپ اچھے سے روست کر کے ایک الگ پریٹ میں نکال دیں تاکہ یہ تھندہ ہو جائے کوئی بھی آپ ایک گہرہ برطن لے لیں جس میں آپ تھوڑا سا اویل ڈال کے اس میں سوئیاں ڈال دیں اور اس کو روست کر لیں اتنا روست کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے براؤن کلر ہو جائے اس میں اب ڈالتے ہیں آپ 3 ٹیبل سپون کے قریب شگر 4 ٹیبل سپون ڈرائی ملک ہشک دودھ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ڈرائی ملک اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور ڈیش آؤٹ کر لیں ایک پلیٹ میں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے ایک پتیلہ لیں اس کے اندر شامل کر لیں ایک کلو کے قریب دودھ اب اس کے اندر آپ ڈال دیں 4 ٹیبل سپون کے قریب ہشک دودھ ڈرائی ملک اب ایک باول لے لیں اس میں ڈال دیں 1 فور کپ کسٹڈ اور 1 ہاف کپ دودھ ڈال کا ڈال کا مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں اور کنڈنس ملک ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم سے زیادہ کر سکتے ہیں اب جو کسٹڈ ہم نے بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو ٹھک ہونے تک پکائیں اتنا ٹھک ہو جائے کہ یہ دش میں سپریڈ آؤٹ ہو سکے جو ہم نے سوئیاں براؤن کی ہوئی تھی اگ دش لے اس میں اس کی لیئر لگا دیں اور ان کو اچھی طرح سے پھیلا دیں اور جو کسٹڈ ہے اس کو گرم گرم اس کے اوپر پور کر دیں اب اس کو ٹپ اپ کر دیں جو ہماری بچوی سوئیاں ہیں وہ ڈال دیں اور پرائے فروٹ ڈال کر اس کو ریپ کر کے آپ فریج میں رکھ دیں تقریباً دو گھنٹوں کے لئے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا میں آپ کو ڈی شاور کر کے دکھاتی ہوں ہمارا نیٹھا بن کے تیار ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی